ہمارا یہ کامیرز ورڈ کے بتاکو مفیہ اور غیر مدارت نظامیہ کے خلافے ورڈ میں ایک واقعہ اپنی رب دو سمند کے ساتھ جو جولائی دو ارکیس میں پیش آیا جو نئی مشاہد ہے یا سابقہ بی ایس پی کلی برانزے نے می رب دو سمند کو بتانا دینے پر اپنے نیجی جیر میں قید کیا دو مینے کے بعد ان کو ان کے بڑے والدین سے پانچ لاکھ زبردستی لے کرتس لاکھ کے ذمہ داری پرین کو چھوڑا دیا زمانت کو چھوڑا دیا اور سمند کے وقت تبازہ مچین دوکانے دوکانوں کو بھی زبردستی بند کیا ہم گتہ فوروں کے نام نے شائزے سلام شائزے سابقہ ڈی ایس پی کری مرانزے اور کری مرانزے کی بائی علی مراد برانزے جو لیویز آزش سروس ہے یہ سب میں کبائل سے تعلق رکھتے ہیں اور اور آج صبح میر علی سمند کو نمبخش ننگل نبی دھمکی دیا ہے کہ اگر آپ نے جا کروائے تو آپ کی خلاف اقعیار ہوگا اگر کوئی انسی کسی کی بجلی اور پانی کا کلیکشن کو پان دن میں بال نہ کر سکتا تو میرے خیال میں اس کسی سادار کے گر کا چوہیدار بھی بنایا جاتا ہے یہ جانوان بین کا راج ہے اس وجہ سے ان لوگوں کا یہ کئی دائش سے یہ لوگ کچھ لیتے ہیں وہاں پہ چاہ زمیندار چاہ چروبیوں پہ ان سے اپنا بتا لیتے ہیں جب سے پاکستان بینوں سے پہلے پہلے بھی ان کے خلاف پرنس کانفرنس کی تھی پہلے انہوں نے دو ماہ اکسامت کورپنیچے میزی جین میں بند کیا تھا پہلے ان سے پانچ لاکھ روپیاں لے ان کے والد سے دس لاکھ روپیت ذمہ داری ہیں نکسی اور نوٹا کے پھر ان کو چھوڑایا ہے اب پھر ان کے تین دکانیں بازار میں بند کیا انہوں نے اور اس کی بجلی بھی گیش بھی پانی بند کیا جزامیہ ایسی سے انہوں نے راپتہ کے ایسی صاحب کیا ہے چوڑیس گھٹے میں بیپار کو مگر کوئی عمل در آمن دیوں ابھی بھی ہم لوگوں نے ہمارے جو لانگوں قبائل کے انہوں نے اوڈ سے لے کے یا سوراپ تک روڈے بلاٹ کی ہیں انہوں نے اور لیاری میں انہوں نے یہ لوگوں کا کب سے ہم لوگ آخر اپنے قبائلی سے آگا کرنے ہو کہ ہم لوگ قبائلی بھی ان سے راپتے میں مگر یہ کوئی عمل در آمن دیوں ہم لوگ جائیں گے داخلہ کے پاس بھی جائیں گے آئی جی کے پاس جائیں گے انشاءاللہ جو ہماری عزامیہ سب بھی پاس جائیں گے انشاءاللہ اور ایک بات دوسرا بات یہ ہے کہ جب آپ کو سمد نامی شخص جو وڈ سے اس کو اٹھایا گیا تھا تقریبا کوئی دو مہینے پہلے تو اس کو اٹھایا گیا تھا اس نے بولا کہ بھئی ہمیں 12 لاکھ روپیہ کوئی بتا دے تو پھر ہم آپ کو چھوڑ دے گئے اس نے بولا بھئی کوئی میں نے اس کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے بتا دوں اس نے بولا نہیں اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو اپنے فیار ہو رہے گا آپ کے ساتھ دیتنا آپ جاتھی کریں گے نہیں کہ وہ اپنے دبا آپ اس کو لانا چاہتے ہیں لیکن یہ دبا آپ نے نہیں آیا اس کے بعد اس کے والد بولیں گے کہ پھر والد نے پانچ لاکھوں پہ اس کو کھیش دیا اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے دس لاکھ سمانت پہ اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم وہ پیسے ہمیں دے دوں اس نے بھئی میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو پیسے کیوں دوں دوں میرے بس کچھ پیسے میں پیسے لیں اس کے بعد ان لوگوں نے اس کے دکانے بند کیا اس کے ڈیوائز بند کیا اس کے گرد پانوں گے ہم لوگوں نے تقریبا کل جامعہ سے ہمارا بات ہوا تھے ان لوگوں نے یقین دیانے کروایا کہ بھئی ہم چوبیس گھنٹوں میں انشاءاللہ اس وامنے کو ختم کرے گے تو اس کے بعد ان لوگوں کی طرف سے کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا اتجاز ریکار کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان لوگوں نے بلک لیا تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پورامن ہیں اور پورامن چاہتے ہیں ہم اس کو بھی یہ ہی بہت رہے ہیں کہ آپ کے بھی لوگ ہمارے پورامن چاہتے ہیں آج تک آپ جان کے خوش رہے ہیں آج تک ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی نائنسا بھی نہیں ہوا آلانکہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمارا آلانکہ بھی بلانکہ برادری جائے ہو اس کے ساتھ ٹھاڑا ایک ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم کیوں تو ہمارے برادری کیوں پر اتنا ظلم ہمیں اتنا تشدد اتنا ہم نے اتنا وہ ترز کم نصری سے دیکھ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں انتظامیاں سے پورا اپیل اتجاج کرتا ہوں اور اس کو یہی کہتا ہوں کہ بھی ہمارے براہ میں آبائیں ہمارا جائے اور جتنے بھی مسئلے ہیں ہمارے وقت میں جو برادرین کو اس کو حل کیا جائے اور آگے جو ہمیں شکایت دے وہ کنا دے ورنہ ہم آدھے جو نے لگ پاس اس کے لئے کہ ایرپورٹ روز سرائر روز جتنے بھی ہمارے اس کو ہمارے بلاک کریں